فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ بھلتا ہے پریرہ تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئر کی ٹھوکر پہ نڈالا جھڑکیاں تھائیں کہاں جھوڑ کے صدقہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہیں گئر کا موہ کیا دیکھیں کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا حضراتِ گرامِ مقار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اس کا شکر ہے انسانوں میں مسلمان بنایا مسلمانوں میں اپنے حبیب کا گلام بنایا اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا حضور نہیں پیدا فرمایا ہماری بھی زندگی کا ایک مقصد ہے ہمیں کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہمیں کسی مشن کے لیے پیدا کیا گیا بس وہی کام وہی مشن کی بات مجھے کرنی ہے میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں یہ دنیا کی زندگی ہے لہو لعب میں خیل تماشے میں گزر جا رہی ہے اگر یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی اطاعت میں گزر جائے تو یقیناً یہ زندگی ہماری بڑی کامیاب زندگی ہوگی اور اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت روشن ہوگی لیکن اگر ہم گفلت کے شکار ہو کر اپنی زندگی کو گزار دیا تو یقین جانے یہ فانی دنیا ہے یہ ختم ہونے والی ہے یہاں کوئی باقی نہیں رہا یہاں جو آیا چلا گیا یہاں کوئی نہ رکا امیر ہو یا قریب وہ بادشاہ ہو یا ریایہ عزتدار ہو یا زنیل و خار پرہیزگار ہو یا گنے گار جو بھی آیا اسے جانا ہے لیکن سب کا جانا ہے جیسا نہیں ہوتا کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن انہیں یاد رکھا جاتا ہے کبھی دعاؤں میں کبھی محفلوں میں کبھی ذکر میں کبھی دل میں کبھی خیالات میں کبھی سوچ میں کبھی فکر میں اس لیے آئیے ہم لوگ اس راہ کے مسافر بنے کہ ہماری زندگی لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بن جائے ہماری زندگی لوگوں کی یاد بن جائے ہمارا وقت لوگوں کے دلوں کی لوگوں کے دلوں میں محبت کی امازگاہ بن جائے اس لیے ہم نے بے راہ روی کے شکار ہو کر جو وقت گزارا ہے یقین جانے وہ وقت ہمارا ہمیں زلیل کر سکتا ہے قیامت کے دن گرفت میں ہم آ سکتے ہیں اس لیے ہم کو اپنے وقت کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے قائطِ کریمہ کی تلاوت کی ہے حضراتِ گرامی بکار میں اس کا ترجمہ کروں تو آپ قبلائیں گے نہیں آپ یہ نہ سمجھئے گا مولانا صاحب وضو کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں وضو کا طریقہ بھی سکھنا فرض ہے نماز فرض ہے تو اس کا طریقہ بھی سکھنا فرض ہے کچھ لوگوں نے تو کہا آپ لوگ جلسے میں جاتے ہیں بڑی بڑی تقریدیں کرتے ہیں وضو کا طریقہ کیوں نہیں بتا دیں ایسے سوالات آئیں ہیں میرے سامنے میں نے کہا بھائی ہم مطا دیں گے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن کیا وضو کا طریقہ آپ اپنے خطیب سے ہی سکھیں گے آپ اپنے مسجد کے امام کے پاس وقت کیوں نہیں دیں آپ اپنے محلے کے مدرس کے پاس وقت کیوں نہیں دیں یہ چیزیں تو پچپن میں سکھنے کی آپ ممبر سے اپنے خطیب سے یقیناً سکھیں یہ سکھنے سکھانے کے جگہ لیکن ہم اپنے ممبروں سے فضائل اور منع کی پیان کرتے ہیں رہی بات طریقہ کی تو آپ اپنے امام سے سکھیں اپنے مدرس کے مدرسین سے سکھیں وقت شرم نہ کریں دین سکھنے میں کوئی شرم کوئی ہچکی چاہتے ہیں توجہ چاہتا ہے اللہ نے ارشاد کرمایا اے ایمان والو جب تم نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھولو کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھولو سر کا مساہ کرو ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پاؤں کو دھولو آخر یہ ہے کیا جو اتنی ترتیف سے اس کا ذکر ہو رہا ہے کیا خوبی ہے اس میں اس میں کمال کیا اور جب ہم چہرہ دھولنے کے قریب آئے تو حضور کی حدیث پاک سامنے آگئی نہ ابھی چہرہ مدھولا ابھی پہلے گھٹو تک اپنے ہاتھ کو دھولو پھر کلی دھنسے کرلو اس کے بعد ناک میں پانی ڈال کر ناک ساکھ سر لو اس کے بعد پھر اپنے چہرے کو جواب آیا کیونکہ یہ وہ عمل ہے یہ وہ کام ہے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں انسان جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرتا اگر بگر بسم اللہ کے وضو کیا تو جتنے حصے کو دھولا اتنا حصہ اس کا گناہ سے ساوا لیکن اگر بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کیا تو اس کا پورا بدن گناہوں سے بات ہو جاتا ہے حضرت اینس بن مالک کہتے ہیں مجھ سے رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے اینس جب وضو کیا کرو تو کہا کرو بسم اللہ والحمدللہ پھر وضو کیا کرو پورا بدن گناہوں سے ساکھ ہو جاتا ہے کہا کلی کرو گے داتوں کی جڑوں سے یہاں تک کی آگ کی پلکوں سے گناہ باہر آتا ہے اگلیوں کے گھائیوں سے ناکھلوں کے جڑوں سے گناہ باہر آتا ہے پھر دوسری حدیث ہمارے سامنے آتی ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بنا پر اس کے دل پر ایک کالا دھبا رکھ دیا جاتا ہے اگر وہ توبہ کرے تو وہ ساپ ہو جاتا ہے نہیں کرتا تو پورا دل دل میں وہ دھبا فیل فیل کر پورے قلب کو پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے سوال اکتا ہے گناہ دل کی گندگی کا نام ہے تو چہرہ دھلنے سے دل کیسے ساپ ہو جائے ہاتھ دھلنے سے دل کیسے ساپ ہو جائے کلی کرنے سے دل کیسے ساپ ہو جائے پہلی بات کو یہ یہاں ہمیں عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ فرمان حضور کا ہے ہم مان گئے تو مان گئے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا کہ تجھے ہم نے خدا مان پس اب بات دیکھنے پر نہیں رہ گئی اب حضور بولتے جائے ہم ایمان لاتے جائے وہ زبا جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھو سلام وہ بہت جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ ایم و حکمت پہ لاکھو سلام اگر حضور حضور کی حدیثیں پہنچیں تو وہاں دل دماغ کا استعمال لیں سوشل میڈیا کا دور بڑے فتنے ہیں جتنے کلیف جنی سائز دیکھو اتنی طریقے کے باتیں ہیں ہر طرح کے لوگ سوشل میڈیا میں اپنی دکان کھول کر بیٹھو ہیں مختلف فرقے کے مختلف طبقات کے لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرنے والے ہیں کہ جو حدیثیں ان کے دل دماغ میں نہیں آتی ہیں اس کی تردید کرتے ہیں کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اسے ہم قبول نہیں کرتے ہیں لیکن یقین جانے اللہ دین کی سمجھ جس کو دے گا وہی سمجھ سکتا ہے فرمایا میں یرید اللہ ہو بہی خیر یفقہ ہو فی الدین اللہ جس کے ساتھ سلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور دین کی سمجھ اللہ اسے ہی عطا فرماتا ہے پہلے اس کے دل میں حضور کی محبت اور وہ پیار عطا فرماتا ہے پھر اس قلب میں دین داخل ہوتا ہے جس دل میں حضور کا نور داخل نہ ہو حضور کی محبت داخل نہ ہو تو پھر یقین جانے پھر وہاں اسلام قیام کیسے کر سکتا ہے پھر حضور کی باتیں وہاں پر قیام کیسے کر سکتا ہے اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہم تک آپ تک پہنچیں تو عقل قبول کرے یا نہ کرے اسے فوراں ہمیں قبول کرنا ہے اسے دل دماغ میں جگہ دینا ہے کیونکہ ہماری عقل اتنی کامل نہیں حضور نے خود فرمایا یا ابا بکر لم یارفنی حقیقتن گئی رو ربی اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سیمہ کوئی نہیں جانتا جب ابو بکر صدیت جیسا شک عصمت مصطفیٰ سمجھنے سے قاسر ہے تو پندرہ سو برس کے بعد اگر کوئی یہ جسارت کرے تو یہ اس کی خام خیال نہیں لیکن اس کے بعد بھی ہمارے بزرگوں نے اس حقیقت کو مشاہدے میں رکھا آپ دیکھیں چہرہ دھننے سے کلی کرنے سے ہاتھ دھننے سے سر کا مساح کرنے سے دل کیسے ساف ہوگا کیونکہ گناہ قلب کی گندگی کا دل کی گندگی کا نام ہے فرماتے ہیں میرے آقا انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پورا قلب سخت ہو جاتا ہے اور جب دل پورا سخت ہو جائے تو پھر اس پر حق بات بھی اثر نہیں کرتی تب تو رب کا فضل ہو جائے کرم ہو جائے تو اس قلب میں نرمی پیدا ہو جائے ورنہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے دکھ کو دیکھ کر اس میں رحم بھی نہیں آتا پیار بھی نہیں آتا پھر اس میں حسد جنم لیتا ہے پھر اس میں پگزو انات کے جراسین اکتے ہیں حسد جیسی بہلک بیماری جو انسان کی نیکی کو تباہ کر دیتی ہے فرمایا میرے مصطفیٰ نے حسد نیکیوں کو ایسا کھا ڈالتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا ڈالتا ہے اندازہ کریں ہم تو سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم حج کر رہے ہیں ہم زکاة دے رہے ہیں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں لیکن کیا خیال ہے تمہارا کتن بھر محنت کر کے تم مال جمع کرو اور رات میں آگ لگا دو تو صبح تمہارے پاس راک کے سوا کچھ نہ ہوگا پتا کیا چلا دل کی سختی ایسی ہوئی گناہوں کے سبب توبہ نہ کرنے کے سبب کی وہ حاسد ہو گیا وہ جلن حسد میں زندگی گزارنے لگا ہم نے ایک تو عبادت نہ کیا اگر کبھی کچھ کر بھی لیا تو حسد کی وجہ سے وہ محفوظ نہ رکھ سکا تو آئیے میں وہی علاج لے کر حاضر ہوا ہوں ہمیں اپنے قلب کی صفائی درکار ہو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل ہی چمکا دے چمکانے والے واہ توجہ چاہے یقین جانے پیارے محبوب کا یہ فرمان رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں کر کے ایک شخص امام آزم ابو حنیفہ کے دربار میں تم چاہتا اور جا کر کہتا ہے اے امام المسلمی کون امام آزم وہ امام آزم جنہوں نے سو مرتبہ اللہ رب العزت کو قابل کون امام آزم مزار مقدس ان کی بغداش شریف کے جس زمین پر بنی ملی ہے اس زمین پر اسی مقام پر بیٹھ کر سو سات ہزار مرتبہ انہوں نے قرآن مقدس کو خطر کیا کون امام آزم وہ امام آزم ابو حنیفہ وہ امام جنہوں نے تیس سال تک مسلسل اثر کے وضو سے دوسرے دن کی زہر کی نماز نہ فرمایا آج کے دور میں وقت کالمی آئے ہمیں اپنے پیروں کا نام یاد ہے لیکن ہمیں اپنے امام کا نام یاد ہے آج ہمارے نوجوانے سے پوچھو مذہبِ اربا کہ جو امام کہ جو امام ہیں وہ کون لوگ ہیں تو یقین جانے بہت کم طبقہ ایسا ہے جو علماء کے صحبت یافتہ ہے وہی بتا پائے گا امام آزم کو لوگ نہیں جانتے امام شافعی کو نہیں جانتے امام مالک کو نہیں جانتے امام احمد بن حنبل کو نہیں جانتے جن کے استدلال پر پورا دین چمک رہا ہے جن کی فکحی بصیرت پر ہماری زندگی روشن ہے جن کے عشق کے بدولت ہمارے قلب میں عشق مصطفیٰ سلامت ہے اس لیے آپ اپنے بڑوں کا ذکر کریں ان کی طرف پیر کا ذکر کریں پیر کا دامن پکڑے پیر سے محبت کرے تب تب جب پیر باشرہ ہو پیر کامل ہو پیر وعی ہوتا ہے جو امام آزم کی خبر دیتا ہے جو امام مالک ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ پیر نہیں ہوتا ہے پیر وہ ہوتا ہے جو صحابہ کی خبر دے ماشاءاللہ پیر کا دامن پکڑا ہی داتا ہے اس لیے اس کی برکت سے غوصے آب بیشن بیشن اس کی برکش سریعت کی پاسداری ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس لیے میں توجہ چاہتا ہوں پہنچا ہے بندہ امام آزم کے پاس پہنچنے والا بندہ پہنچا ہے امام آزم کے پاس اور جا کر کے اس نے ایک سوال کیا کہا اے میرے امام ایک حدیث شریف میں نے پڑا ہے دل تو قبول کرتا ہے مسلمان ہوں لیکن اقل قبول نہیں کرتی کہا اقل قبول کرے یا نہ کرے حدیث صحیح ہے تو کہا حضور سنت کے اعتبار سے روایت بھی درستہ سب پہنچا ہے کہا وہ یہ ہے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے سے انسان کا بدن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے یہ وضو کوئی عام چیز نہیں ہے ہم نماز کی پابندی کو لازم پکڑیں تو زیادہ تر وقت وضو سے گزر ایک حدیث شریف میں نے پڑھا سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وضو کر کے سو جائے مطلب آپ تو سونا ہے عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی اگر وضو ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو جا کے وضو کریں وضو کر کے سو جائے تو وہ سونے والا ایسا ہے جیسے روزہ رکھ کر عبادت کرنا ہے ماشا 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 مزاہیری عمل کتنا چھوٹا ہے جہاں لیکن اس کی فضیلت کتنی زیادہ اس کی فضیلت کتنا زیادہ آلہ حضرت فرماتے ہیں وضو جو ہے اسلام کی سنت ہے وضو باوضو رہنا یہ اسلام کی سنت ہے اور فرمایا کہ باوضو رہنا ہر وقت اگر انسان کے استطاعت میں ہو تو رہے یہ مستحب اس سے شیطانی بسوسے کم آتے ہیں نفس کا وار کمزور ہوتا ہے امام گزالی کہتے ہیں تصوف اور طریقت کی منزل کا پہلا زینا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان باوضو رہنے کی آدھتا ہے امام آزم سے کہتا ہے حضور وضو کی فضیلتوں کا میں منکر نہیں لیکن یہ وضو کرنے سے دل کی گندگی کیسے ساپ ہوگی گناہ کیسے ساپ تو امام آزم نے پہلے بتایا لیکن اللہ اپنے بندوں کو علم ظاہر کے ساتھ علم باطن بھی دیتا علم باطن کا نور بڑا نور سرکار غوصے پاک نے ارشاد پرمایا تھا ممبر سے کہا تھا لوگو تمہارا ظاہر بھی میرے سامنے ہے تمہارا باطن بھی میرے سامنے ہے تم میرے سامنے کانچ کی بھوٹل کی طرح میں چاہوں تو ممبر پر کھڑے کھڑے میں تمہاری حقیقت کو بیان کر دوں تم کیا کھا کراتے ہو کیا کھا کراتے ہو کس کو لوٹا کس کو مارا کس کا ہڑپا کس کا دبایا کیا کر کے آئے کیا کرتو لیکن کہتے پریشان نہ ہو شیخ عبدالقادر جلانی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے جو تم پر نافذ ہے حکم لے کر اللہ کا وہ تمہیں رسوہ کرنے کیلئے نہیں تمہیں توبہ کی دعوت دیتا حق کی دعوت دیتا میں تمہیں رسوہ کرنا نہیں چاہتا میں تمہیں دین بتا کر تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں تین دن تک حلال کے موضوع پر خطاب فرمایا سامین کہنے لگے حضور تین دن تک ایک ہی تواپک پر ستر ہزار کے مجمع میں ایک ہی بات تاب کر رہے بات کیا ہے کہا میں نے محسوس کیا کہ تین دن سے میرے سامنے جو لوگ ہیں ان میں زیادہ تر لوگ رشوت خور رہے ہیں سود خور رہے ہیں حرام کھانے والے ہیں کیا وہ بے خبر ہیں اس بات سے کہ ان کے پیش میں بغداد کی زمین پر ان میں ایک ایسا شخص کا بیٹا ہے جس نے ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے بارہ سال تک مزدوری کیا نعرے تک بی نعرے رسالت فیضان غوث آزم مسلک آلہ حضر لوگوں کے عیوب نظر آتے ہیں اللہ وہ علم باتین جس کے پاس کشف ہو لیکن وہ رسوہ نہیں کرتے اور یہ علم دیا بھی اسے جاتا ہے جو زبط کی طاقت بزار آدمی کا علم نہیں ہے یہاں تو لوگ دو میں رہتے کسی قائب نظر آ جائے تو تماشا بنا سمجھ رہے جو آئیب دکھایا بھی اسے جاتا ہے جو اس آئیب کو دور کرنے کی صلاحیت بنا اس کی ورنہ تو لوگ آئیب ستار بن جاؤ گفار بن جاؤ کہا حضور ستار تو اللہ ہے ہم کیسے بن جائیں کہا لوگ آئیب چھپایا کرو اللہ دنیا آخرت میں تمہارا آئیب چھپائے گا کہا گفار بن جاؤ یہ کیا کہا کسی سے گلتی ہو تو ماف کر دیا کرو اللہ تمہیں ماف کر دے گا کہا خود تو کرو اللہ وہی کرے گا تو امام آزم ابو حنیفہ کے سامنے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے پہلے اپنے علم سے بتایا سنگھا لیکن اس کے یقین کو کامل کرنے کی اس کا ہاتھ پکڑے اسے مسجد کی طرف لائے مسجد کے حوز میں ایک آدمی وضو کر رہا تھا اپنے سر گاہ میں بیٹھ کر پڑھنے والے امام محمد بنے امام ابو یوسف امام جفر دعوت تائی فضائل بن عیاز عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ امام آزم ابو حنیفہ کے شاگر امام آزم کے شاگر کا عالم یہ ہے کہ امام محمد جب شروع میں آپ کے پاس پڑھنے مجھے امام صاحب سے ملنا ہے کہا وہ تو مسلح پر تھے لمبا قیام تھا بیٹھ گئے وہ نماز سے فارغ گئے تو خادم نے کہا حضور ایک نوجوان بچہ آیا ہے وہ آپ سے ملاقات چاہیتا ہے کہا بھیج دو اندر جب اندر داخل یہ سلام عرض کی یاد جواب ملا کہا کیونکہ مسئلہ پوچھ کر عمل میں اب ہی کہا وہ کیا ہے کہا نابالک بچہ ایشا کی نماز اول وقت میں پڑھ لیں اور پھر اسی رات وہ بالک ہو جائے تو کیا ایشا کی نماز اسے دوبارہ پڑھنا پڑھے گا مسئلہ نابالک پر نماز فرض نہیں ایشا کی نماز پوری رات بچ رہے سبح سادق تل وہ وقت ایشا پایا گیا اسی دن تو جو پہلے نماز پڑھائے وہ کافی ہوگی یا دوبارہ پڑھنا پڑھے گا نماز سوال سمجھ میں آگیا آپ سوال سمجھ نماز پڑھ لیا اب پھر اسی رات والی ہوا وہ وقت پھر پایا گیا رات بھر سوال سمجھ میں آگیا جیسے ہی یہ سوال امام اعظم کے پاس رکھا امام اعظم نے کہا بیٹا نماز کو دوبارہ پڑھ جیسے ہی یہ چواب آیا فوراً کبلے کی طرف رکھ کر کے چودہ سال کا نوجوان کہتا ہے اللہ سبحان اللہ کتنی اہمیت تھی قیام کی کتنی قیمت ہے اس ہو کر بیٹھ گیا وہ بچہ جسے دنیا امام محمد کہتی ہے کہا وزور ایک سوال اور ہے کہا وہ کیا ہے کہا نماز سے تو میں فارغ ہوا اگر میں صبح مسئلہ پوچھتا تو ممکن تھا کہ میری زندگی کی پہلی فرض نماز قضا قضا کیونکہ اور میں نے جو ادا کیا اس وقت تو فرض نہ تھ لیکن بات میرے دل میں یہ کھٹک رہی وہ یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں بچے سات پرس کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دس سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ بات کیا ہے جب سات سال میں نماز فرض نہیں دس سال میں فرض نہیں بچہ بالگ ہو رہا ہے بارہ کے بعد تیرہ چودہ پندرہ کی عمر میں تو یہ سات اور دس کی تاقید کیوں جب نماز فرض ہی نہیں ہے اور نماز پڑھنے کے بعد ہوتی بھی نہیں ہے بالگ ہونے کے بعد اعادہ لازم ہے اسی وقت کی سات برس کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حق دس سال کے ہو جائیں تو سختی کر دو نماز کے لئے کیونکہ دس سال کے بعد جو عمر آ رہی ہے دو سال کے بعد وہ جوان ہونے کی عمر ہے وہ نماز کی فرضیت کی عمر ہے اس لیے تاجدار کائنات یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کا ہر بچہ بالک بعد میں ہو نماز پہلے ہو جائے جوان بعد میں ہو پرہز گار ہو ماشا 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 امام محمد جواب پا کر گھر آگئے صبح کے بعد پھر پہنچ گئے فجرباد امام اعظم سے سلام کیا کہا بیٹے تُن ہی آئے تھے نا رات بلے سبحان کہا بیٹا میں پڑھاؤں گا تو تمہیں میں پڑھانا بھی چاہ تم جیسے بچوں کی ضرورت ہے لیکن بیٹا میری درسگاہ کا میری کلاس کا ایک معمول ہے کہا وہ کیا ہے کہا میں انہی بچوں کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتے تم حفظ کیے ہو کہا حضور نے کہا جاؤ کر کے آؤ حافظہ کر کے آؤ گئے جب حافظہ کرنے تو سات دن میں پھیر آگئے یہ ہماری تاریخ ہے اسے سن لے یہ قرآن تاقو پہ سزانے کے لیے نہیں ہے یہ سب جہیز میں دینے کے لیے نہیں ہے اس کو پڑھیں یہ دل میں اتارنے کی قرآن دستور زندگی ہے قرآن نظام حیات ہے قرآن قانون مصطفیٰ ہے خلے لفظوں میں کہلو قرآن شان مصطفیٰ نات مصطفیٰ قرآن حضور کے عشق کی خبر دیتا قرآن قرآن محبت رسول کا پتہ دیتا قرآن پڑھو بھی سمجھو بھی نہیں سمجھنے آتا تو سمجھنے والوں کے پاس بیٹ قرآن سمجھتے جاؤگے حضور کا پیار بہتا جائے قرآن پہتے جاؤگے دل روشن ہوتا جائے جس سینے میں قرآن کی ایک بھی آیت نہیں وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے جسے آیت القرصی یاد ہو اس قلب میں شیطان قیام نہیں کر بچوں کو پڑھائیں پڑھنے والوں سے قریب کریں کہا بیٹا جاؤ آئے محمد حفظ کر کے آؤ سات دن میں آ گئے جب پہنچے تو کہا محمد میں نے کہا تحافظہ کر کے آنا تم پھر آ گئے کہا حضور خالی نہیں آیا ہو میں قرآن حفظ کر کے آیا ہو کہا سات دن میں کہا ہاں کہا پڑھو قرآن کھڑے کھڑے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا پورے قرآن کو سنا ڈالا صفحے اول میں بیٹھا لیا امام محمد اتنے خوبصورت تھے امام محمد اتنے خوبصورت تھے کہ اب اور جو لوگ پڑھنے آتے تو کتاب چھوڑ کے انہی امام اعظم نے دیکھا تو کہا اے محمد اتنے آؤ کہا حضور کیا ہے کہا جاؤ سر کا بال چھلا کر آؤ کہا حضور بال چھلا دوں کہا ہاں گئے بال چھلا کر آئے تو امام اعظم خود کہتے ہے جب محمد کا بال میں نے اس لیے چھلوایا تاک کہ اس کا لگوں کی توجہ ادھر نہ ہو لیکن کہتے اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے کہا جب وہ سر چھلا کر آئے تو آؤ اور خوبصور اتنے حسین تھے کہ ایک رات کو پڑھ کر گھر جا رہے تھے کبھی انہیرے میں قدم رکھتے تو تلووں سے روشنی نکلا تلو سے چمک نکلا کر ایک یہودی نے دیکھا تو دوڑ کر قریب گیا کہا اے بیٹے رک جا آئے نوجوان ٹھہر جا جب وہ قریب آیا تو کہا کیوں روک رہا ہے کہا کہا یہی عراق کا کوفہ کہا کیا نام ہے تیرا کہا میرا نام محمد ہے کہا تیرا مذہب کیا ہے کہا نام نہیں پتا رہا ہے میرا دین کیا ہو س نام سے نہیں پتا چلتا تو کہا بیٹے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے کہا کس چیز نے اسلام کی طرح مائل کیا تجھے کہا تیرا نام محمد ہے یہ سن کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اس نتیجے پر میں پہنچا کی جب عراق کا محمد اتنا خوبصورت ہے تو مدینے کے محمد کے حضور ہے یہ فول خار سے دور ہے یہ شمع ہے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا تزاد کے بہت شیر کہے گئے لیکن سلام ہو اتنا بڑا شیر اُرطو زبان میں نہیں دیکھنے کو ملا تزاد اسے کہتے ہیں کہ اوپر کے حصے پہ کچھ اور بات ہو نیچے اس کے اُلد بات دیکھیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام نیچے حضور کی زاد اوپر حضرت یوسف ہیں حسن یوسف پہ کٹی تھی مصر میں انگوشت زنا اوپر مصر ہے نیچے عرب ہے اوپر حسن ہے نیچے نام ہے انگلی کٹی حسن دیکھ کر انگلی وہاں حسن ہے یہاں نام حسن تکتا ہے تب تکتا ہے نام دیکھا کوئی ہے مہت پتن مان اور پھر وہاں انگلیاں یہاں سر وہاں عورتیں یہاں مرد وہاں مصر یہاں عرب اور پھر علماء کی توجہ چاہتا ہوں وہاں کٹی ماضی کا ایک واقعہ ہے یہاں کٹاتے ہیں مسارہ ہے کٹاتے ہیں تسنسل ہے وہاں کٹی کست نہیں یہاں کٹاتے یہ ایک حادثہ ہے وہاں کٹی وہاں کٹی یہ ایک حادثہ ہے وہاں کٹی یہ ایک حادثہ ہے یہاں کٹاتے ہیں مکمل ایرانہ ہے نعرے تکبیر نعرے رسال مسلق اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حادثہ ارادہ سمجھ رہے آپ حادثہ اچانک ہو گیا کوئی واقعہ ہم چل رہے گر گئے یہ حادثہ ہے ہم جان مجھ کر کسی چھت پہ جا کر کود گئے تو جو انگلی کٹی یہ ایک حادثہ تھا ماضی کا ایک واقعہ گزر گیا وَقَتَّعْنَ عَيْدِيَهُنَّ وَقُلْ نَحَاشَ لِلَّهُ قرآن نے بیان کیا یہ واقعہ گزر گیا یہاں کٹاتے ہیں مزارہ ہے مزارہ اسے کہتے ہیں ہو گیا یہ واقعہ اور ہوتا رہے گا گردن کٹی کٹی رہے گی تسلسل بھی ہے قصد بھی ہے متعددی بھی ہے تسلسل بھی ہے ارادہ بھی ہے یعنی یہ گردن ایک بار نہیں ممتاز قادری سے لے کر کربلا تک وہاں سے لے کر خیبر تک خندق تک بدر تک سر کٹاتے ہے تیرے نم ہاں ہاں ماشا ماشا ایک واقعہ نہیں یہ بار بار کا بار بار کا عراضہ ہے بار بار کا آج بھی جمکشکی کی چنگاری شروعتی ہے کسی عاشق کے سینے میں کسی نے دیکھا نہیں صدیان گزر گئی پڑھا سنا کوئی گزرا ہے جو مکہ مدینہ کے گلیوں میں گزرا ہے آج تک گار ہرہ کی وادی سے آواز آ رہی ہے جو ان کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے میرے نبی وہاں ٹھہرے گزر گئی صدیان ابھی بھی وہ گار ہرہ مہکتا ہوا مشکبار کیسی ہو گئی رات رات روشنی کیسے آگئی تو اس خاتون نے مسکرا کر کہا ایک گزرنے وانا گزرا ہے چہرہ بہت حسین تھا بڑا مبارک تھا جب وہ چلتا تو زمین قدموں سے لپڑ جاتی مسکراتا تو اندھیرے میں روشنی فائل جاتی کسی درک کے نیچے جاتا تو درک چھپ کر اس کو سلام کر دھوپ میں جاتا تو پتنیا سایا کر دیتی ہوا اگر اس کے پتن کو چوم لیتی تو ہوا جنگلوں میں یہ وظیفے پڑھتی چلتی کہ ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیئے ہے جس راہ چل گئے ہے کونچے کونچے کہنے آہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلن پھول کمال تو یہ ہے وہاں انگلیاں کٹ گئی ایمان پھر بھی نہ لائی وہ حادثہ تھا وہاں انگلیاں کٹ گئی ایمان پھر بھی نہ لائی یہاں گردن پاد میں کٹاتے ہے ایمان پہلے لائے یہاں ایمان لا چکے تب کہے رہے ہیں کروں تیرے نام پہ جان یہ جان ہی دو جہاں سے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیر سے کام لالہ الحمد میں دنیا سے مسلمان پھر کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور صرف گوشت تکا لتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا تو یہ امام محمد ہے اتنے حسین تھے کفار ان کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے صفحے اول کے شاگر ان کے علم کالم یہ تھا ایک دن چور ان کی لابریری میں پہنچ گیا چوری کر سوچا مال ہوگا وہاں کتاب کسی وقت پڑھتا رہا صبح کے وقت تھادیم نے دروازہ کھولا دیکھا ایک آدمی نکلا کہا تو کون ہے کہا ماف کر دو مجھے میں چور تھا لیکن اب چور نہیں کہا وہ کہا ملیں گے کہا کوفہ کی جامعہ مسجد میں درسگا لگی ہے اپنے امام کے مسلط کے علم کے وارث ہیں جو طالبان علوم نبویہ کو فیض یاب کر رہے ہیں کہا مل جائیں گے مسجد میں کہا کہا کیوں ان کو تلاش کر رہے ہو کہا ان کی تحریریں اتنی با فیض ہے کہ جن کی تحریر پڑھنے سے دل کا کفر دور ہو جائے تو ان کی زیارت کرنے سے ایمان کی توفیق کیوں نہ ملے میں ان کے قدموں میں جا کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر گیا درسگا میں بیٹھا امام محمد کے پاس کہا کلمہ پڑھائیں مسلمان کر دیں کہا کس چیز نے کلمہ پڑھنے پر آمادہ کیا کہا آپ کی تحریروں کو پڑھ کے اس نتیجے پر پہنچا کہ جب عراق کا محمد اتنا بڑا عالم ہے تو مدینہ کے محمد کے علم کا خلے لفظوں میں کہلے جسے وہابی کہتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت ہلاکت ہے گھا تک آج تک حضور کا علم یہ سمجھ نہ سکے کفار کلاموں کا علم دیکھ کر سر ارش پر ہے تیری نظر ملک تو ملک میں کوئی شای نہیں جو تجھ پہ آیا لگ اور یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے لہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ وہ امام اعظم کی بارگاہ ہے وہ امام جن کا شاگر جتنا بے مثال ہے تو وہ امام کتنا لا جواب ہو اس امام اعظم کی بارگاہ میں سوال کرنے والے نے سوال کیا وضو کرنے سے دل کیسے ساتھ ہو تو آپ نے مسجد جا کر اپنی سر کی توپی اتار کر اس سائل کے سر پر رکھ رہا کہا جو لوگ وضو کر رہے دیکھو ایک آدمی وضو کر رہا تھا کہا حضور وہ جو فلا آدمی وضو کر رہا ہے اس کے بدن سے پانی لگ کر جو زمین کی طرف جا رہا ہے وہ پانی کیچڑ کی شکل کہا حضور گستاخی معاف مجھے رسوا نہ کر اب تک آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہا کہ میں تمہیں رسوا کرنے کے لئے پوچھا نہیں رہا ہوں پوچھتا بھی نہ ہمارے کام ہیں ایوپ پر پردہ ڈالنا لیکن آج حضور کے حدیث کی عظمت کی بات آئی ہے اس لئے اس کا اظہار کرو تو اس نے کہا مجھ سے زنہ کا گناہ سرزد ہوا شریعت اسلامی میں سب سے زیادہ بتر جرم گھناو نہ جرم جو ہے وہ زنہ کہا یہ زنہ کا گناہ جو پانی صاف سترا تھا وہ تمہارے بدن سے لگ کر کیجڑ کی شکل اکتیار کر چکا کہا کہا کہ وضو نوٹا وضو کا پانی دھو دے گا کہا وہ کیسے دھو دے گا ایک ڈیر دو لیٹر کا پانی انسان کی زنہ کی گندگی کو صاف کرے بات کیا ہے کہا اپنی مرضی سے سمندر میں تہر جاؤ کچھ نہیں ہوتا حضور کے طریقے پر ایک نوٹا پانی استعمال کر لوں تو زنہ کی جندگی بھی صاف اس لئے حضور کی اطاعت میں برکت رکھی گئی یہ وضو یہ حضور کا طریقہ ہے یہ طریقہ مصطفیٰ ہے تو اس نے توبہ کیا توبہ بھی کیا اور اس کے بعد اس کے ایمان کو تقویت بھی بھی وضو اور نماز سے رخبت اور محبت بھی بڑی یقین جانے جب محبت حضور سے بڑے گی تو حضور کی تعلیمات سے بھی بڑے گی آگے چلے پھر کہا دوسرے آدمی کو دیکھا کہا حضور اس کے بدن سے پانی لکھر جو زمین کی طرف جا رہا ہے وہ پانی کیچڑ تو نہیں ہے مٹیال رنگ کا مٹی کی شکل اکتیار کر چکا کہا اسے قریب بلا کہا تم نے کون سا گناہ کیا ہے اسے بھی توبہ کرایا کہا پہلا گناہ زیادہ زور آور تھا اس سے کم درجے کا ہے یہ بھی گناہ ہے کبیرہ لیکن اس سے کم درجے کا ہے کہا تیسرے کو دیکھو یہ ایک ٹوپی کا کمال ہے کہ گفلت کے پردے ہٹ گئے کشف ہو جو چیزیں ہر شخص نہیں دیکھتا ہر چیز اللہ والوں کی ٹوپی میں اتنی طاقت ہے سر پر آ جائے تو سارے ہجابات ہٹ جائیں پانی اپنی حقیقت کو ظاہر ہی حضور خوصے پاک سے پوچھا گیا ایک دن کا حضور قرآن کیسے کرتا پانی کی حمد کیا ہے پانی کی شکر کیا ہے یہ نعمت ہے فضول استعمال نہ کریں کوئی بھی چیز زائد ہو ضرور سے فضول تو انسان کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے توجہ چاہتا ہوں کہا پانی کی تسبیح کیا ہے کہا پانی کی تسبیح یہی ہے کی تمہارے بدن کو چھوکر تمہاری ناپاکی کو لے لیتا ہے تمہیں پاک کر کے اللہ اللہ کہنے کے لائق بنا دے تم بے وضو تھے وضو دار کر کے نماز پڑھنے کے لائق تم پر گسل فرض تھا تم نے گسل کیا قرآن پڑھنے کے لائق تو کہا پھر پانی کو کیا ملا کہا پھر اس کو اللہ نے وہ طاقت دیا وہ نالیوں میں بہا درخت میں گیا تو انہیں بھی ہراب 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 پوچھا گیا بڑے پیر سے گسل جنابت جو انسان پر فرض ہوتا ہے یہ فرض کیوں ہے کہا یہ گسل جنابت جس پر فرض ہو اس سے پوچھ لو کہا حضور وہ کہا کہا جب کوئی گسل جنابت کرتا تو ایسا لگتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی پہاڑ تھا اور چند لیٹر پانی نے اس پہاڑ کو اتار کر اس کے بطن کو ہل گئی یہ پانی کی خوبی ہے یہ پانی کا کمان ہے یہ پانی کی خوبی ہے یہ پانی کی طاقت ہے یہ پانی کی آزم نے کہا دیکھو اس کے بدن کا پانی لکر کیسے آج ہر چیز ہر شخص کو نظر نہیں آتی لیکن نظر آئے یا آئے ہم نے اپنی آنکھ پر نہیں حضور کے فرمان پر ایمان لائے حضرت خزیمہ نے یہی تو کہا تھا جب کہا تھا کہ لین دین کے معاملات میں بگر دیکھے انہوں نے گواہی دیا تھا تو حضور نے فرمایا کہ بگر دیکھے تم گواہی کیسے دے سکتے تو کہا تھا سرکار آپ نے فرمایا جنت ہم نے دیکھا کہا آپ نے فرمایا قیامت ہم نے دیکھا کہا آپ نے کہا اللہ ایک ہم نے دیکھا کہا جب آپ کے کہنے پر ہم رب کو مان سکتے ہیں جنت دوزق کو مان سکتے ہیں تو یہ بھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کھولے کی قیمت ادا فرما رہی اب بات دیکھنے پر نہیں رہ گئی ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے حضور کی زبان نہیں پسل سکتی کیونکہ وہ تو خود بولتے نہیں وہ دہن جس کی ہر بات چشمہ علم و حکمت پہ لاکھ سلام وہ تو وہ ہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ سلام اس لئے اب بات دیکھنے پر نہیں رہ گئی لیکن پھر سے پانی لگ کر جو زمین کی طرف جا رہا ہے وہ پانی اپنے اصلی حالت پر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں تو کہا اسے قریب بلاؤ تو پوچھا یہ بتاؤ تم کون سا نیک کام کرتے رہے پانی بتا رہا تھا بندہ گنے گار پوچھا گنا کیا ہے پانی کوئی نیکی نہیں کہا کچھ تو ہے جس کی پرداد آ رہی دن بھر بھاگتا رہتا ہوں رسک حلال کی تلاش امام اعظم نے کہا حلال رسک کی تلاش بھی ایک امام اعظم کہا پانچ وقت کی نماز کا پابند شوق بہت ہے سجدوں انتظار کرتا ہوں کتنا بھی مسروف رہوں کتنا بھی کام ہو لیکن کوئی طاقت میرے پاؤں میں زنجیر نہیں بن سکتی جب حی علی السلام کی صدا گونجتی ہے تو دور پڑھتا ہوں مسجدوں کی طرف کہا کیا انداز ہوتا ہے تمہارا کہا حضور بس کام کہیں بھی ہو کہیں بھی لگا رہو کفیت یہی رکھو جا یہی پانچ وقت کی وضو اور نماز کی برکت ہے تیرا ظاہر بھی روشن ہے تیرا باطن بھی باکی ظاہر تیرا دل بھی روشن ہے تیرا باطن بھی کہنا کہنا حضرت بولے چمک تجھ سے باتیں جب درے مصطفیٰ کی خیرات بٹے تو قلب روشن ہوتا دل میں سجدوں کا شوق ہوتا ہے سجدہ کرنے کی طرف اجاتی ہے یہ بدن اطاعت کے لئے رب کی عدالت میں حاضر ہوتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے جسم کا انسان ہے اس کے بدن سے چھوہ ہوا پانی استعمال کیا ہوا پانی جو مائے مستعمل ہے اس کا استعمال شدہ پانی وضو کا جس کنڈیشن کا انسان ہے اسی طریقے کا پانی ہو جائے گناہ زیادہ سخت ہے تو پانی کیچڑ بن گیا کچھ نارمل گناہ ہے تو پانی گندہ ہو گیا اور کچھ نارمل ہوگا تو کچھ اور گندہ ہوگا بندہ گناہ سے پاک ہے تو پانی پانی رہے گا پانی پانی رہے گا میرے دوستو اب یہ روایت پڑھ کر اس موڑ پر پہنچ کر اس شریعت کے مسئلہ کے قریب جا کر ہم حضور کی محبت سے قریب ہوئے توجہ چاہتا ہے حضور کے عشق کے قریب ہوئے حضور کی چاہت سے قریب ہوئے حضور کے پیار سے قریب ہوئے اب یہ راز کھلا کیا وجہ تھی صحابہ حضور کا پانی تبرک کیونکہ جس میار کا انسان ہے پانی ویسا ہوگا حضور وضو فرماتے تو صحابہ ایک کترہ پانی نہ گرنے دیتے بات کیا ہے پانی پانی جس میں سے لگ کر برابر نہیں ہے تو امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں اور پھر ہماری بدن کا پانی ہم گندہ ہو جاتا ہے حضور سید الماسومین ہے حضور کے بدن سے پانی لگ کر تبرک بن جاتا ہے بابر کا ماشا ماشا جو کہلے وہ زمزم سے بھی افضل ہو جاتا ہے جو کہلے وہ کوثر سے بھی افضل ہو جاتا ہے پھر اس پانی کی شان یہ ہوتی ہے کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری باہ باہ پھر اس پانی کا عالم کیا ہوگا جو حضور کے انگوشت رسالت سے چشمہ جاری اس لئے میں آپ کی توجہ کا تعلی ہو کی وضو کر یہ باوضو رہی لیکن اتنے خوش فہیمی میں باوضو نہ ہو جائیے کچھ لوگ اتنے خوش فہیمی میں ہیں ہم وضو کر لیتے ہیں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ہم سجدے کر لیتے ہیں تیری نماز تجھے گناہ سے پاک کرتی ہے تیرا وضو تجھے گناہ سے صاف کرتا ہے لیکن حضور وضو کرے تو وہ پانی صحابہ کے لئے تبرک کر ہم کو صحابہ سے اہل بہن سے کیا مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان سے اچھا تم قرآن پڑھ لوگے کیا ان سے اچھی تم نماز پڑھ لوگے کیا ان سے اچھا تم سکتے ہو تو یہ سب کرتے رہو لیکن یہ کام جو لوگ اچھے سے کر گئے ان کے ساتھ ہو جاؤ تک تمہارا کام بھی اچھا ہو جائے ان کی اچھائی کے بدولت یہ کام مقبولیت کے مقام کو پہنے اس لئے انسان جب عشق کی راہ کا مسافر بنتا تو اس کا میار بڑا میرے دوستو اس لئے یہ زندگی ہماری آپ کی جو ہے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابْدُونَ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا دیا عبادت کا مطلب یہی ہے کہ انسان فرے وہ فرار سے بچے نماز کی پاوندی کرے اس کے حلال کمائے جب بولے سچ بولے کھائے حلال کھائے کسی کی کیپت نہ کرے اپنے آپ کو بچائے اپنے قلب کو ٹٹولے دنیا کی حسد جلن جو ہم بسا کر بیٹھے ہیں کیا مطلب ہے یہ دل دنیا داروں کے لئے نہیں اللہ نے دل دیا ہے محبوب سے محبت کے لئے یہ حضور کی محبت کی جلوہ کا ہے اس میں تو حضور کا پیار ہونا چاہیے اس میں مدینہ کے تاجدار کی محبت ہونا چاہیے اس لئے جب یہ محبت آتی ہے تو یقین جانے انسان کا مقدر سمر جاتا ہے بس چلتے چلتے میں اتنی بات کہہ کر روسط ہو جاؤ آج دیکھیں جلسے ہم جلسے سنیں تو ہماری زندگی میں کچھ تبدیل ہی آنا چاہیے اگر ہم جھوٹے تھے تو ہمیں سچ بولنے کا ارادہ کر اگر ہم نماز کے پابند نہیں تو یقینا ابو طالب بھائی کئی مہینہ پہلے بجارے پرشان تھے تاریخ کتنا ستم بنائی یہ تاریخوں کو سٹ کرنے کے لئے مطلب یہ دن صحیح ہے یہ صاحب نہیں خالی ہیں لوگوں کو مسروفیت کا دور ہے ہر شخص اپنے اپنے کام میں مسروف ہے اس لئے جب مذہبی دینی مجلسیں سجیں تو لوگوں کو چاہیئے اس محفیل سے قرآن اور حدیث کی جو باتیں کی جائیں انسان کو چاہیئے کہ اسے ایکسپٹ کرے اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرے کیونکہ فرمان اپنا اپنے باپ کا نہیں رسول پاک کا پہنچ رہا ہے ہم تک اور آپ تک تو ہماری زندگی عشقی کی راہ کے مسافر بنے سچائی ہم حالات کو دیکھ کر تبدیل ہو جاتے ہیں جیسی سوسائیٹی ہم وہ اسے بن جاتے ہیں ہم کہیں بھی رہیں کسی ماحول میں رہیں کسی معاشرے میں رہیں کسی ملک میں رہیں ہمیں پوری طاقت کے ساتھ اپنے دین پر جمع رہنا چند در پہلے گاروین شریف کا مہینہ دی حضور غوث آزم کہ سیرت کا ایک کوشہ انسان کی زندگی کو تبیل کر سکتا انسان کی سندگی کو بدل سکتا توجہ چاہتا ہے شاعر علی سنت مدہ رسول ماشاء حضرات استقبال کرلیں نعرہ تکبیر نعرہ لی سانت جشن ساقی کوسر فضائل اہل بیت مصطفی مسلق عالی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ لی سانت ماشاء اللہ یہ دکھئے مدہ رسول شہنشاہ ترلم جناب محترم غلام صابر صاحب شاعر اہل سنت مدہ شفی محشر جناب رضا حسین انشاء اللہ انقریب مائیک پر تشریف لائیں گے اور ان سے بینی بینی آوازوں میں جی بر ناتے آپ سماعت کریں گے اچھا خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلا حضرت خطیب دورہ مبلغ ایسلام حضرت اللامہ امام الدین صاحب کی بلا کی آمد ہو چکی ہے وہ بھی ممبر پاک پر انقریب تشریف لانے والے ہیں ان کے بھی کلمات سے فیضیاب ہوں گے برکتوں سے مالا مال ہوں گے آپ دیکھیں ہم قادری فقیر ہیں شیخ طریقہ حضور تاج شریع نے کیا کہا پیروں کے آپ پیر ہیں بولے یا غوث المدد وہ اسے بھی یارمی شب ہے گوث پاک کی شب ہے پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد اہل صفا کے میر ہیں بولے آپ یا غوث المدد صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث وا 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 اب قادری فقیروں کا ایک مشن ہونا چاہیے ہم حالات کو دیکھ کر بدل جاتے ہیں حالات سے سمجھوتا کر لی گوث پاک نے جس وقت سچ بولا تھا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے اس بات پر گور کریں وہ سچ بولنے کی کنڈیشن تھی دشمن لگے تھے لوگ لٹ چکے تھے ساتھ دانکو تھے آپ گھر سے نکلے تھے ضعیفہ ماں کو چھوڑ کر آئے تھے آپ بگداد جا رہے تھے کوئی بگداد میں آپ کا اپنا نہیں تھا گھر سے کوئی خرچ بھیجنے والا نہیں تھا امی نے کہا تھا بیٹا پلٹنا مت اب یہ ملاقات نہیں ہونی ہے اب یہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی صرف چالیس اشرفی ہے وہی کل سرمایہ ہے اور جا رہے کہاں پگداد جا رہے جس گاؤں میں حافظ قاری عالم مولوی مولانا نہ ہو تو وہاں عزت قدر بہت ہوتی ہے جہاں ہر غلی میں ایک ولی لیٹا ہو امام غزالی کی درسگا جہاں ہو تو بتائیے وہاں کسی کو کون پہچانے جو امام عاظم کا شہر ہو امام احمد بن حنبل ہو معروب کرقی ہو سری سکتی ہو جنیت وغدادی ہو بہن دانہ ہو زمون مشری ہو ابو بکر لیکن سرکار غوث عاظم اس موڑ پر بھی دانگوہ نے پوچھا ہے کیا تمہارے پاس کچھ چالی دی ماشا ہم نے کہا حضور آپ کو بچانا چاہیے یہی کل سرمایہ ہے کچھ نہیں ہے حالات اجازت نہیں دیتے کی سچ بتا دی جائے تو حضور غوث پاک نے ارشاد میرے غلام و قادری وہ اور لوگ ہیں جو حالات دیکھ کر تبدیل ہو جاتے ہیں جن کا ایمان کشمکش میں پڑ جاتا ہے حالات دیکھ کر بدل جاتے ہیں حالات کیسے بھی ہو ہم انہیں ایک سبت پڑھا ہے اپنا قدم دین پر مضبوطی سے چمع رہے ہم حالات سے نہیں اسلام سے سمجھوتا کر ہم حالات سے نہیں رسول اللہ کے فرمان سے تو ام نے کہا حضور پھر تو تکلیف وں کا سامنا ہوگا جواب آیا جب دین پر جم ہوگی تب تو تکلیف آئے گی اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے کس چیز سے بھونک سے خوف سے آزمائیں گے تکلیف سے جان سے پھل کی کمی سے رسک کی کمی سے تنگی سے مختلف طریقوں سے آزمائش ہوں گی کبھی بیماری سے کبھی ضعیفی سے کمزوری سے تنگ دستی سے ہم آزمائیں گے تمہیں مگر ہاں وبشر صابرین خوش خبری صبر کرنے والوں ہم نے کہا حضور خوش پلٹے گی وبشر صابرین خوش خبری صبر کرنے والوں کے لئے تو جواب دیا شایق نے کیا تم نے خوش نہیں دیکھا جو لوٹنے آئے تھے پہلی خوش جو لوٹنے آئے تھے وہی توبہ کر کے اللہ کے دوست دوسری خوش جس کا مال لٹ چکا تھا میرے سچ بولنے جس نے مرتو کو مسیح آئی 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 تو دین پر چلنا آسان ہے لیکن آزمائش ہوں گی اللہ آزمائے گا مسئلہ مسئلہ کی نہیں بنی لیکن ہٹنا مت جمع رہنا نمازی ہو تو نمازی رہو وضو کے پابند ہو تو رہو کتنا بھی بڑا معاملہ ہو یہ دنیا کی زندگی ہے کبھی دولت دے کے آزمائے گا کبھی لے کے آزمائے گا کبھی صحت دے کر کبھی بیمار کر کر کبھی عزت کا تاب سر پہ رکھ کبھی زلت کا لباس پہنا کر لیکن کسی بھی حال میں رہنا کسی بھی کنڈیشن میں رہنا گاؤں پہ ہو یا حق پہ ڈٹے رکھ ماشا یہی حضرات جرامی وقال اصل دین کا نچور ہے جب بندہ ہر حال میں بے شک جو لوگ دین پر استقامت کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں جب جم جاتے ہیں تب اللہ ایسے بندوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل دیا ان پر ملائکہ نازل ہوتے ان پر فرشت ایک بندہ بسرا کی سرزمین سے چلا تھا سود خور ہے کار و باگ جس کو دیکھ دکھا مارتا کہیں کسی گھر میں جاتا مال اٹھانا تھا دنیا اسے تھو تھو کرتی دیکھ ایک دن گھر میں کھانا بنا اور پکری کا سر اور پایا تھا بیوی سے کہا کھانے کو لاؤ تھوڑی تاخیر کیا بیوی کو بھی مارا لانے دروازے پر ایک فقیر آیا اس کو بھی مار پیٹ کر بھگا دیا کھانے کی ڈکچی کھولا کھانے بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے وہ کھانا کھون بن چکا ہے بیوی کہہ رہی دیکھ نکلے اور باہر نکلے تو چھوٹے چھوٹے بچے بول کھیل رہے تھے جب بول کھیل رہے تھے تو بچوں نے کہا بچوں چھپ جاؤ ایک ایسا شخص آ رہا ہے اس کا چہرہ مت دیکھنا کہا کون کہا دنیا اسے حبیبِ عجمی کہتی ہے کہا اس کے گناہوں کی نحوصت اتنا زیادہ ہے کہیں اس کی گندگی ہمارے وجود کو خراب نہ کر دے بچے یہ جملہ جب کہیں تو سنے تو آگ بگولہ ہوئے گصے میں اور چلتے چلتے سوچنے لگے کتنے گندے انسان ہو تم بچے تم سے نفرت کرتے ہیں یہ کہ کہ ایک خانکہ کے قریب پہنچے خجور کا چھپ پر تھا دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان کے چہرے نورانی ایک شیغ بیٹھے ہیں سر پر امامہ وہ ایک حدیث پڑھ رہے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے جب یہ حدیث سنا تو بیٹھ گئے کہتے کیا یہ حدیث ہے آواز آئی ہاں یہ حدیث ہے جس نے گناہ کیا پھر سچی توبہ کیا تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں پھر شیخ نے قرآن کی قائد پہا اللہ من تابہ وآمنا وعملہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی طرف رجو کیے تو اللہ تعالی ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے کہا کیا گناہ نیکی بن سکتا ہے کہا ہاں بن سکتا ہے کیا گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو سکتا ہے ہاں کیا گنہگار پرہزگار بن سکتا ہے ہاں کیا برا اچھا بن سکتا ہے کہا ہاں کہا یہ کیسے کہا بلکل ایسے جیسے شرابی شراب سے توبہ کرے سامنے جناب عمر فاروق اعظم ہو تو توبہ کی برقصے جب شراب سرکا بن سکتی ہے تو گنہگار توبہ ہاں تو اس کا گناہ بھی نیکی بن سکتا ہے شراب کو سرکا بنانے والا کون ہے ایک ناپاک شیخ کو پاکیزگی میں تبدیل کرنے والا کون ہے تو جوام ملے گا اللہ کی ذات ہے تو کہا جو لوگ اللہ کی طرف آئے اللہ کی طرف آئے تو اللہ انہیں نیک بنا دے گا تو بہرحال اب خاجہ حسن بسری کی نگاہ ہوتی کہا تم چاہتے کیا ہو کہا سودھ خور ہوں میں بہت بگلا انسان ہوں میں انہیں ظلم کیا ہے لوگوں پر ستم کیا ہے میرے دل میں رحم نہیں ہے نہ جانے کتنے بیوہ عورتوں کے حقوق مارے ہیں نہ جانے کتنا یتیموں کے نوالے ان کے سامنے سے چھینے ہیں یہاں تک کی بسرا کی زمین پر آٹھ آٹھ دن تک لوگوں کے گھروں میں چھولے نہیں چلے اگر کسی نے صدقہ کمال دیا ہے تو میں گھش کر ان کے صدقے کمال اپنے سودھ کے وز میں چھینے حضراتِ گرامی وقار لیکن ہاں آج میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنے آیا کا معافی مل سکتی کہا کیوں نہیں کہا جاؤ لوگوں سے معافی مانگو جس کے حق پر سچے دل سے توبہ کرو پھر اللہ تم پر وہ کرم کرے گا تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے وہی حضراتِ گرامی وقار رب کی ذات پر یقین کر کے آخری بات کتنا بھی مجبوری ہو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر چکو تو پھر اس سے دور مت کرنا ازان ہو جائے تو مسجد جاؤ انسان کسی پرشانی میں فصاہ ہے جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے سچ بولنا مشکل ہے تو وہاں بھی سچ کا سہارہ کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ سچائی حقانیت صداقت میں ہے یہ بندہ جس کو دنیا حبیبِ عجمی کہتی ہے اتنے بڑے شخص ہیں کہ آج بغداد شریف میں ان کی مداز شریف پر کھڑے ہو جاؤ تو دل دھک دھک کرنے لگتا ایک دن بیوی کہنے لگی توبہ تو کر لیے کاروبار چھوڑ دیے گھر میں فاقع ہو رہے ہیں کھانا اب نہیں ہے کچھ کرو کہا ٹھیک ہے کام کرنے تو جاتا ہوں تسبیح مسلحہ لے کر بغداد شہر کے دجلہ کے قریب جاتے دن بھر تسبیح لے کر اللہ اللہ کرتے کام دھونتے ملتا ہی نہ کرنے کی عادت بھی نہیں تھی کبھی کام کیا ہی نہیں تھا جو کبھی کیا نہ ہو تو وہ کرے گا کیسے آٹھوے دن جانے لگے تو بیوی نے کہا گھر جاتو رہے ہو خالی ہاتھ واپس میں تانا بھونک پرداشت نہیں ہوتی کچھ لے کر آنا کار تھاک ہے میں لے کر آنا جب پہنچے تو شام کو پھر آنے لگے تو کہا وعدہ کیا تھا آج تو کچھ نہیں ہے آج میں کیسے اس کے سامنے جاؤں گا لیکن جیسے ہی گھر کے اندر تاکل ہوئے بھونے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی بیوی سے پوچھا یہ کھانا کہا سے آیا کہا کھانا سی گوشت نہیں وہ دیکھو گوندی رکھی ہے وہ اناج ہے وہ دال ہے وہ سبزی ہے وہ فل ہے وہ فروت ہے وہ میوے ہیں وہ کچھ پیسے ہیں کہا کس نے دیا ہے کہا آپ ہی کے لوگ تو آئے تھے کہا کون لوگ تھے کہا وہ آپ ہی کے لوگ تھے ان لوگوں نے آکر مجھ سے کہا ہے اپنے شوہر سے کہہ دینا وہ کام میں کمی نہ آنے دیں گا ہم خدمت میں کمی نہ آنے دیں گے ہم قیمت میں کمی نہ آنے دیں گے سن کر سجدے میں چلے گے کہا کرم نواز اللہ کی ذات ہے لوگ رب کی ذات سے مو موڑ لیتے ہیں اپنے دماغ کے طور پر اپنی زندگی کا فیصلہ لیتے ہیں کاش یہ زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں تو اللہ ان کی دنیا اور آخرت کو روشن کر دیں اپنے دامن کو فیلاو اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے سامنے سربسوجود ہو اس کے حبیب کی اطاعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی انسان کو کچھلے سے اٹھاتا ہے اسے پاک کر کے عالی مقام پر لے جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وضو کے پانی میں وہ طاقت رکھ دیا ہے کہ گنہکار بندہ جب ولو کرنے پیٹھتا ہے تو اس کی کندگی کو وضو کا پانی صاف کرتا جاتا ہے اور وضو جب نماز کے لئے کیا جا رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے انس سلاة تنہا انی الفہشائی والمنکر بے شک تو پاک ہو کر آیا ہے اور نماز ہائی ہے اسی عبادت جو بری اور بے حیاء کاموں سے روک دیا کر دی ہے اس لئے نصیحت تھوڑی ہی کافی ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لئے اس لئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق بھکشے کوشش کریں نماز کی پابندی کرنے کی زیادہ تر حصہ باوضو گزرے گا باوضو رہنے والا انسان مرض اور بیماری سے بھی کافی حد تک نجاب اللہ اسے شفا دیتا ہے دوسری بات باوضو رہنے والا انسان جو ہے جب وہ باوضو ہوتا ہے تو فرشتے اس سے بہت مانوس ہوتے ہیں بڑی رقبت فرماتے ہیں فرشتے اس سے بڑی محبت کرتے ہیں جو ملائکہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کو بڑی انسیجت حاصل ہوتی ہے اب دوسری بات حضرت بلال حفشی سے حضور نے پوچھا تھا اے بلال بتاؤ میں نے دیکھا ہے تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو کون سا عمل کرتے ہو کہا یا رسول اللہ کوئی عمل نہیں ہے ہاں ایک عمل پر کسرت کرتا ہوں جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو تازہ وضو کر کے دو رکت نماز پڑھ لیتا ہوں اور قلو اللہ شریف کی کسرت کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں یہی عمل کی برکت ہے کہ تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے ایک حدیث اور سن لے بس میں رخصت ہو حضرت ابو حریرہ نے فرمایا روایت کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے بھیڑ بھار میں آپ اپنے گلاموں کو کیسے پہچانیں گے کو پہچانیں گے کیسے ان کی پہچان کا ذریعہ کیا ہوگا حضور فرماتے ہیں میری امت کے وہ لوگ جو باوضو ہوتے ہیں اور امت کا وہ طبقہ جو اپنی زندگی میں وضو کرتا ہے نماز کے لیے اور وضو کی کوشش کرتا ہے ان کی پہچان ان کی معرفت یہ بنے گی کہ قیامت کے دن وہ حصے ان کے بدن کے چودہمی کے چان کی طرح چمکتے ہوں گے یعنی ان کا چہرہ ان کے ہاتھ ان کے پاؤں حضرت ابو حرائرہ نے کہا یا رسول اللہ تب تو اب ہم ہاتھ یہاں سے نہیں کہتے اب تو ہاتھ ہم کندے سے دھولا کریں گے اور پائے تکھنوں سے نہیں گھٹنوں تک دھولا کریں گے تاکہ قیامت کے دن ہمارے جسم کا حصہ زیادہ سے زیادہ روشن ہو یہ حدیث سن کر گناہ کہنے لگے چمک تُس سے پاتے ہیں سب کانے والے میرا دل بھی چمکاتے ماشا اللہ ماشا اللہ قیامت کے دن لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے لوگوں کے چہرے پیگا دیا جائیں گے لوگوں کے چہرے خلاف کر دیا جائیں گے وہاں حضور کے گناہوں کے چہرے روشن ہوں گے چمکتار ہوں گے مگر شرط یہ کہ گناہ رسمی نہ ہو گناہ رفسی نہ ہو گناہ باوزو رہنے والا ہو نماز کا پابندی کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کی سچی گناہی سچی محبت کی توفیق بکشے نماز کی پابندی عطا کریں بولنے سننے میں قسمی کی گلتی ہو اللہ پاک محب فرمائے استغفراللہ کل زنوبیہ سبتار و یا غفار بحقی شیخ حبیل خات کی جلانی